اسٹرانیکل سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یونٹ ٹو سے ہے جانوروں کی دنیا جانوروں کے بارے میں آپ اس ٹاپک میں پڑھیں گے آپ اس چپٹر میں جانوروں سے ریلیٹڈ پڑھیں گے کس طرح جانور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح اینیمالز گرو اپ کرتے ہیں موف کس طرح کرتے ہیں ایٹنگ کا پروسیس کس طرح ہے بریتھنگ کس طرح کرتے ہیں ریپروڈکشن کس طرح کرتے ہیں یہ سب چیزیں آپ اسی چپٹر میں پڑھیں گے فرسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے ایسنشیل آف سربائیول زندہ رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے جانوروں کو موسٹ آف وٹ اینیمالز ڈو تین مین چیزیں ہیں جو کہ ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں یعنی تمام جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے تین چیزوں کی لازبی ضرورت ہوتی ہے جو تین چیزیں کون کون سی ہیں پانی اوکسیجن اور انرچی یعنی طاقت پانی اور اوکسیجن جی فرسٹ پہ ہے water water کیا ہے what is water یہ آپ کو question بھی بن سکتا ہے یعنی یہ question بھی بن سکتا ہے کہ write the name of three essential things that animals live یا animals life animals کی life میں three essential things کون کون سی ہیں پھر آپ کو question ہے what is water water کیا ہے water is the most precious thing on the earth زمین پر بہت ہی precious یعنی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ پانی ہے without water there would be no living things پانی کے بغیر کوئی جاندار زندگی نہیں بسر سکتا یعنی کہ جاندار جو چیزیں ہیں وہ without water بلکم بگار ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی the presence of earth is the main reason main reason that life exit on earth پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہی انسان کی زندگی اس earth planet پہ ہی ہے یعنی جو موجودگی present یعنی موجودگی ہے main reason پانی کی پانی کی جو presence موجودگی ہے اس earth planet پہ ہے وہ کیا ہے انسان کی زندگی کا وجود ہے پانی ہے تو انسان کی زندگی بھی ہے اس planet earth پہ no large quantities of water have been deducted on any water planet and this probably explained why no life has been deducted on them either یعنی یہ planet ہی ایسا planet جو ہے یعنی earth ہی ایسا planet ہے جس پر پانی موجود ہے all animals can survive longer without food dead than without water animals can survive زندہ رہ سکتے ہیں وہ اپنی بقا کر سکتے ہیں longer بھی لمبے عرصے تک without food food کے بغیر than without water water کی نسبت food کے بغیر وہ لمبے عرصے تک رہ سکتے ہیں water لمبے عرصے تک نہیں رہ سکتے water is needed for survival reason water جو ہے وہ ضرورت ہے for survivor reason کچھ وجہات کے لئے جن کے لئے پانی کا وجود لازمی ہے جس کے لئے پانی کا وجود لازمی ہے all living things are mainly made up of water that's right there is more water inside you can anything else یعنی کچھ زیادہ تک جو جانور living things ہیں all living things water water کی اور ان کی زندگی میں water کی عبیت بہت ہی زیادہ ہے to pay water help move food food move کرنے میں add chemicals in around your body آپ کے جسم میں chemicals کو اور food کو move کرنے کے لئے water ہی help کرتا ہے اور third پہ کونسی third پہ کونسی survival reason ہے water help to cool and heat to your body as the temperature around food change یعنی according to temperature changing کے water جو آپ کو cool اور heat رکھتا ہے جی next پہ ہے what is water made from water کس سے بنا ہوا ہے water is made up of two chemicals water جو ہے two chemicals کا مرکب یعنی دو chemicals سے بنا ہوا ہے hydrogen اور oxygen H H for hydrogen اور O for oxygen اور chemical name for water is H 2 O پانی کا جو فارمولہ ہے اس کو آپ جو نام دیا گیا ہے ہوا H O H O means H 2 یعنی اس میں hydrogen کے two units two atom موجود ہیں اور O mean oxygen oxygen کا ایک atom موجود ہے جس کو chemical reaction کے طور پر جو chemical دیکھا جائے کہ chemical made up of two chemicals جو دو chemicals ہیں کون سے chemical ہیں جو دو کون سے chemical ہیں جن سے پانی کا مرکب بنا ہے تو وہ hydrogen اور oxygen ہیں یہ پانی کا فارمولا تھا نیکس پہ ہے آپ کا energy what is energy and animals need energy so they can do all the things that they do یعنی تمام جنوروں کے energy کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ جو student ہیں آپ کو energy کی ضرورت ہے یعنی آپ study کرنی ہے آپ weakness feel کر رہے ہے آپ study کرنے کیلئے energy ضرورت ہو کی آپ play کرنے کھیلنا ہے آپ تھک گئے آپ food کے through یعنی آپ کچھ کھاتے ہو آپ food لیتے ہو food آپ کچھ کھانا کھاتے ہو food energy جاتی آپ جسم میں پھر energy آپ کے جسم میں آجاتی آپ پھر fresh ہو جاتے پھر کھرنا شروع کر دیتے study کبھی relation ہے آپ نے study بہت زیادہ کرنی ہے اس کے لیے آپ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے food لیتے ہو جیسے آپ کی جسم میں جائے گی آپ energy مل جائے گی آپ پھر grow up ہو جائیں گی آپ فریش ہو جائیں گی سٹارٹ کریں گے تو animals کا ہی کچھ ایسا ہی relation ہے کہ animals کو جیسے energy مل تھی ہے وہ grow up ہو جاتے ہیں energy comes from sun سورج سے آتی ہے however it is not the direct sunlight or heat that give us the energy we need یعنی just وہ energy نہیں جو ہم سورج سے حاصل کرتے اور ہم جسم وار موف ہو جاتے اور ہم فریش ہو جاتے ہیں بلکہ خوراق سے energy بھی ہم حاصل کرتے ہیں movement جب ہم کرتے move کرنے کے لئے کچھ لیتے ہیں یعنی زیادہ تر جو depend ہے ہمارے جسم کی energy حاصل کرنے کا وہ food ہم لیتے ہیں تو ہمارے جسم من energy آ جاتی ہے birds need energy to fly پرندوں کو energy کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ بھی question آپ کا بن سکتا ہے تو برندوں کو energy ضرورت ہوتی ہے fly کرنے کے لئے اڑھنے کے لئے ان کو energy چلی next are baby animals جو baby animals ہیں ان کو energy کی ضرورت ہوتی ہے to grow ہونے کے لئے یعنی grow up کے لئے baby animals کو energy کی جسم کو کوئی حصہ damage ہے اس کو repair کرنے میں energy آپ کی help کریں گی آپ کوئی حصہ damage ہے آپ medicine لیتے ہیں آپ خوراک لیتے ہیں تو damage حصہ بھی آپ ریپیئر ہو جائے گا آپ energy ملے گی آپ burn off ہوں گے آپ grow up ہونا شروع کریں گے آپ لوگ کھلنا سٹارٹ کروگے آپ پڑھنا سٹارٹ کروگے آپ فریش بھی کروگے آپ دورنے کے لیے آپ جم کرنے کے لیے آپ سنگ کرنے کے لیے آپ سیکھنے کے لیے آپ سٹڈی کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے آپ کو energy کی ضرورت ہوتی ہے جی next ہے oxygen oxygen کیا ہے oxygen is a chemical oxygen کیا ہے chemical all chemical تمام جو chemicals need ان کو ضرورت ہے oxygen to survive زندہ رہنے کے لیے all animals جو تمام جانور ہیں ان کو ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے oxygen کی land animals land animals جو ہیں oxygen حاصل کرتے ہیں یہاں پہ کچھ animals کی type بیان کی ہیں اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو جانور ہیں وہ oxygen کس طرح حاصل کرتے ہیں جو land animals ہیں وہ کس طرح اپنی oxygen حاصل کرتے ہیں جو water animal ہے وہ oxygen کس طرح حاصل کرتے ہیں تو land animals get their oxygen حاصل کرتے ہیں from the air ہوا سے water animals جو پانی والے جانور ہیں پانی میں جانور جو جانور ہیں وہ oxygen حاصل کرتے ہیں plants produce oxygen یہ بات یاد رکھنی ہے کچھ جانور جو ہیں وہ ساس لیتے ہیں oxygen حاصل کرتے ہیں plants کیا ری پروڈیوز کرتے ہیں سوری پروڈیوز کرتے ہیں oxygen so what do plants give plants and return and plants and animals ایک دوسرے کو return کیا کرتے ہیں what return واپسی میں جیسے آپ ایک چیز دیتے ہو واپسی میں آپ کو کوئی اور چیز return کی جاتی ہے تو اسی طرح animals کا اور plants کا بھی relation ہے کہ plants اور animals جو ہیں وہ ایک چیز لیتے ہیں اور پھر وہ دیتے ہیں animals produce carbon dioxide جانور پیدا کرتے ہیں carbon dioxide plants need carbon کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ animals کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے as long as there are lots of animals بہت سے ایسے جانور ہیں and plants ہیں living close together جو دوسرے کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں there is enough oxygen اور یہاں پہ بہت سی oxygen ہوگی and carbon dioxide جو کی ضرورت ہوگی that is because یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ animals breathe in oxygen جو جانور ہیں وہ سانس لیتے ہیں oxygen میں and breathe out اور breathe out کرتے ہیں carbon dioxide carbon dioxide سانس اندر لے کے جاتے oxygen کو اور سانس جب خارج کر کر carbon dioxide کو out کرتے ہیں plants take in carbon dioxide plants carbon dioxide take and release oxygen یہ بات یاد رکھنی ہے کہ animals کیا release کرتے ہیں کیا ان کرتے اور کیا out کرتے ہیں plants take carbon dioxide and release oxygen جی پکچر میں آپ کو دکھائیں گے ہے کہ plants produce of photosynthesis یعنی plants produce کرتے oxygen کو as a product of photosynthesis جبکہ plants use carbon dioxide to make their food اپنے خراب کو بنانے کے لیے carbon dioxide کی ضرورت ہوتی ہے through photosynthesis animals take in oxygen جانور oxygen لیتے ہیں plants take in carbon dioxide plants carbon dioxide لیتے animal release carbon dioxide جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ carbon dioxide کو release کرتے ہیں اس chapter پہ اس page پہ جو آپ کے question ہیں وہ ہی آپ نے پڑھے بھی ہیں کہ why is energy important for an animal survive ایک جنور وں کی بقا کے لیے جنور کو زندہ رہنے کے energy کی کس طرح ضرور ہے how do animal obtain this energy کس طرح وہ اس energy کو حاصل کرتے ہیں جی next ہے adoption adoption کیا ہے living things are always change to give themselves the best chance of survival جی جدار چیزوں جو ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو change کرتی ہے according to temperature according to mahal according to weather according to survival جس کو adoption کہا جاتا ہے جنی محول کے مطابق جس طرح پانی جو سردی کے محول پہ رہنے والے جانور ہیں وہ سردی میں ہی رہتے ہیں جیسے بولر بیئر کی ایسی میں آپ پڑھیں گی کہ وہ کس طرح محول میں رہتا ہے وہ تھنڈی جگہ پہ کس طرح رہتا ہے کیا چیز ہے جو اس کو تھنڈے محول میں رہے رکھتی ہے یعنی وہ رہتا ہے اور کس طرح جو دوسرے پرندے ہیں وہ کس طرح ایک پرندہ جو ہے وہ تھنڈے موسم میں رہتا ہے دوسرا گرم موسم میں رہتا ہے گرم موسم میں کس طرح کون سی چیز یوز کرتے ہو گرم یعنی گرمیوں کے موسم میں کس طرح محول ہوتا ہے کون سی چیز یوز کرتے ہو جی the animals that best suit their environment are most likely to survive long enough to reproduce the features that kept them alive are passed on to the next generation and so on جی for example green وہ چیز ہے کہ کس طرح ایک جن بھل جو ہے اپنے آپ کو change کرتا ہے according to mall according to survivor according to weather جی for example جو green butterfly that live in the rain forest جو rain forest کے محول میں رہتی ہے are more likely to survive more اس کی نسبت جو green butterfly وہ زیادہ لمبے عرصے تک rain forest میں رہ سکتی ہے اپنے آپ کو survive کر سکتی ہے this is because ایسا کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ the green butterfly will be helper holder to sport than the purple ones یعنی وہ اپنے آپ کو sport کرتی اس mall کے مطابق وہ رہ سکتی ہے کیوں تھا وہ تو رہ سکتے so animals that eat butterfly will eat the purple ones fist یعنی جو جانور ہیں that eat کھاتے butterfly will گئیں وہ کھائیں گے purple butterfly کو زیادہ نسبت ہے زیادہ جو کھائیں گے animals وہ purple butterfly کو کھائیں گے after a while اس کے بعد there will be no more purple butterfly ہیں وہ زیادہ نہیں بچتی کہ وہ reproduce کر سکیں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکیں یا reproduction کا وہ کچھ کر سکیں here are some more way in which animals یہاں پہ تو آپ نے butterfly کے بارے میں پڑے اب animals کبھی ہے وہ کس طرح adopt کرتے ہیں آپ سروائیو کرنے کے لئے پولر جو بھی میں نے example پہ دی ہے وہ live رہتا ہے in a very cold climate میں so they however thick fur کیونکہ ان پہ ایک thick fur ہوتی ہے جو اس کو warm رکھتی ہے جو اس کو جو thick fur ہے وہ گرم رکھتی ہے اس کے body کو گرم رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھنڈے محول میں تھنڈے یعنی cold climate میں وہ زندہ رہ سکتا ہے the arctic fox are different colored depending on which season in approaching اور جو fox ہوتے ہیں جو ان کا structure ہے جو ان کی body structure وہ اس طرح سے بنا ہو ہے کہ وہ اس محول میں رہ سکتے ہیں جی next ہے آپ کا movement movement کی طرح ہوتی ہے need to adopt to their surrounding یعنی adoption کس طرح کرتے ہیں جانور جو آپ نے پڑھا ہے اس topic میں movement کیا ہے کہ جانور move کرتے ہیں movement is an essential part of animal life animals کی life کے لیے جو main part ہے وہ اس کا ہے movement کا ہے animals is move for several reasons animals جو ہیں وہ چار وجوحات کی بنا پر move کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے chapter میں four reason دیکھ ہیں four reason کی وجہ سے move کرتے ہیں خوراک کو حاصل کرنے کے لیے find food find shelter find water escape production یعنی وہ خوراک حاصل کرنے کے لیے گھوصلہ بنانے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی بڑاگاہ بنانے کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے کسی جو جنگ جانور اب سے بچنے کے لیے وہ move کرتے ہیں جی next ہے آپ کا reproduction 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 کیا ہے جی next ہے آپ کا reproduction reproduction کیا ہے reproduction is the process ایک process ہے جس میں living things produce کرتی ہیں new living things یعنی production کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیدا کرنا اور reproduction یعنی جو living things ہیں جاندار چیزیں ہیں انہیں جاندار چیزوں سے new یعنی نئی جاندار چیز کا پیدا ہونا یہ reproduction کرنا ہے یعنی ایک جاندار چیز سے ری پروڈکشن کہلاتا ہے if living things are did not have the ability to reproduce وہ living things جو ability نہ رکھتی ہوں کسی نئی جاندار چیز کے پیدا کرنے کی there would be no living things on earth کو ضمیر پہ living things consider نہیں ہوں گی most animal reproduction require a male and female of some species یعنی کچھ جانوار ایسے ہیں جن کو reproduction کے لیے male اور female کی ضرورت ہوتی ہے the male fertilize an egg that is produced by the female جو male fertilize egg ہے یعنی male fertilize egg وہ produce وجہ بتتا ہے by the female fertilize mean to bring life to something یعنی زندگی کے وجود کا آنا یعنی کسی چیز کھانا جیسا کہ dead bull کا ہے frog کا ہے آگیا frog structure کے بارے میں لاز میں پڑھیں گے تو کس طرح ایک جو منٹک ہے وہ کس طرح نیو منٹک کو پیدا کرے گی جو جانور ہے جو بکری ہے وہ کس طرح میمنے کو یعنی چھوٹے بچے کو پیدا کرے گی کس طرح جو ہے کس طرح ایک مرگی جو ہے انڈا دے گی اور انڈے سے چوزے کا کیسے وجود میں آنا یہ ساری چیز ہے پیدا جانور جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان میں ایک دیتی ہیں آؤٹسائیڈ ہر باڈی اور میل فرٹلائز کرتا ہے ایک دن ہیچ اور پھر جو ایک کیا ہوتا ہے پھر بی بی اینیمال اور بی اینیمال وجود میں آ جاتا ہے دنیا میں فراغ اور فش ایک ایک اینیمال دیتی ہیں اس طرح سے کس طرح اینیمال پچھ جانور فیمیل لے ایک جس میں فیمیل جو ہیں وہ لے ایک اینڈا دیتی ہیں آؤٹسائیڈ ہر باڈی اپنے جسم سے ان کے فیمیل جسم سے انڈا جیسے مرمی ہے یا فیش ہے یا فراغ ہے وہ انڈے کو خارج کرتی ہیں اور اس کو کرتا ہے پھر ایڈ سے ہیچ ہوتا ہے ہیچ سے کیا ہوتا ہے پھر ایک نئے بی بی وجود میں آتا ہے اس پروسیجر کے جو ایسیمپل کے بارے میں یعنی جو بکری کا بچہ ہے جو بھینس ہے یا گائے ہیں وہ کس طرح فرٹلائز کر کے ایک نئے بی وجود میں لاتی ہیں with ادھر اینیملز ایگ فرٹلائز ہوتا ہے انسائیڈ فیمیل باڈی فیمیل کی باڈی میں انسائیڈ ہوتا ہے یعنی فرٹلائز ہوتا ہے فیمیل باڈی میں ایگ دھ بی اینیمل کم آؤٹ آف دھ فیمیل اور کم آؤٹ فیمیل ہی کرتی ہے بی کو جب وہ دنیا میں آنے کے کابل ہو جاتا ہے تو فیمیل کے باڈی سے ہی آتا ہے انیمل جنور جو اس پروسیجر کے دھو اس کو میمال کہا جاتا ہے سم اینیمل is produced by themselves خود ہی پیدا کرتے ہیں فار ایسی اینیمل ڈیو 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 نیو انڈیو ڈیو 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 پیج بجو آپ کی پیسٹن بنیں گے ہو what is ری پروڈیکشن پروڈیکشن کے میتھوڈ کون سے کون کون سے اقسام ہے پروڈیکشن کی کس وے میں پروڈیکشن ہیج ایک سے ہوتی ہے کس وے میں باڈی کے فیبل باڈی کے میں ایک جاتا اور ایک سے نیو بی آتا ہے جی نیکسٹ ہے آپ کا لائف سائیکل آف فراغ نیکسٹ ہے آپ کا لائف سائیکل آف فراغ ایک جو فراغ ہے اس کا لائف سائیکل کس طرح ہے وہ اپنی زندگی کا وجود یعنی ایک جو مینڈک ہے وہ کس طرح اپنی زندگی وجود میں نہ دی ہے پہلے مینڈک کا کیا اگ کیسے بنتا ہے اس سے چھوٹی مینڈک پھر وہ اپنا سانس کس کس آگ لیتی ہے پھر سانس سے پھر اس کی ٹانگی کس طرح بنتی ہے ٹیل کس طرح بنتی ہے لاز پھر اس کا جو جو سٹرکچر آلے گا فسٹ پہ ہے اگ جو فیمیل فراغ ہے وہ انڈا دیتی ہے پانی میں سیکنڈ ہے ٹیڈ پول یہ انڈے آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ فیمیل ٹیڈ پول نکلتا یہ اس قسم کی چھوٹا سا فراغ نکلے گا ٹیڈ پول وید لیکس پھر ٹیڈ پول وید لیکس کا پروسیڈر ہو جائے گا یہ تھائر اور فورس میں چیزیں آ دیں گی اس ٹیج میں ٹیڈ پول وید لیک میں کیا ہوگا ٹیڈ پول گرو لیٹر ہے فرنٹ اور پھر بعد فرنٹ سے اس لانگ لانگر بانٹی اس ٹیل اور پھر اپنے جسم کو لمبا کرنے کے لیے پھر اس کی ایک ٹیل آ جاتی ہے اور اس بریت وید گلز اور اس ٹیج میں کیا ہوتا ہے ٹیڈ پول وید لیکس میں وہ سانس لیتی ہے گلز کے تھو کیونکہ وہ زندہ پانی میں رہ رہ ہوتی ہے تو سانس گلز میں ہی لے گی آپ کے لینکس میں بھی آ سکتا ہے کہ جب فرنٹ گلز کے ذریعے سانس لیتا ہے تو وہ کون سا سٹیج چل رہا ہوتا ہے فرنٹ پہ ہے فرنٹ پہ فرنٹ اور پھر رہی گی اس کے سم کوئی سٹیل ہے یعنی اس سٹیل ہے سم آف سٹیل آس پہ آڈل فرنٹ بریت وید لنگز وہ پھرپڑوں کے ذریعے اپنا سانس لے گی اور پھر اس کی کوئی ٹیل بھی نہیں ہوگی یعنی لمبائی کو کچھ نہیں گی وہ پونی فراغ بن جائے جی یہ پانچ سٹیل ہیں جو کے لائف سائیکل آف فراغ فراغ کے ہیں جی پی نمبر ففٹین پہ آپ نے فوڈ چین پڑھ نی ہے کہ فوڈ چین کیا ہے فوڈ چین شو آس ہاو انرجی اس ٹرانسفر ٹھو فوڈ جس طرح آپ نے فراغ لائف سائیکل پڑھا ہے اس طرح فوڈ چین آپ پڑھو گے کہ کس طرح پرائمری کنزیومر کا سکینڈری کنزیومر کا آپس میں ریلیشن ہے فاربی ورس کیا ہے اومنی ورس کیا ہے ان کا ریلیشن کیا ہے تو فوڈ چین کا جو فرس ٹیج ہے وہ انرجی ہے شاہی نکالنا جڑوں سے شاہی نکالنا شروع ہو جائیں گی فرس ٹیج جو ہے پلانٹ پلانٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے فوڈ چین کا جو سٹارٹ ہے وہ پلانٹ سے ہوتا ہے پلانٹ یوز سن لائٹ پلانٹ جو ہیں سن لائٹ کو یوز کرتی ہیں جیسا کہ وہ وٹر کو یوز کرتے ہیں منڈرلز کو تو پلانٹ کو گرو اپ کرنے کے لیے جس طرح پانی کی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے سیم اس طرح سن لائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے پلانٹ آر نون ایز پروڈکٹ یعنی پروڈکٹ کہلاتے ہیں یعنی پروڈکشن کا جو آپ نے پڑھا تھا اسی چپٹر میں تو جو پروڈکشن کا ہے پروڈیوسر ہے وہ کیا ہے پلانٹ کیا ہے پروڈیوسر ہے تو فور چین میں جو پروڈیوسر کہا جاتا ہے سیکنڈ یہ پروڈیوسر کی سن لائٹ سے پلانٹ کو سن لائٹ جائے گی سن لائٹ سے کیا ہوگا پلانٹ جو ہیں گروہ پروڈیوسر کا نہیں لیا گیا جی سیکنڈ پہ ہے سم اینیمل گیٹ دیئر انرجی ڈیریکل فرانٹ پوچھ جانور جو ہیں وہ اپنی خوراک پلانٹ سے لیتے ہیں وہ پلانٹ سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں they are not as primary consumer آپ نے پی سے پرائمر اور پی سے پلانٹ ان دونوں جو سیم برڈ ہیں پی سے پلانٹ پی سے پرائمر اسی سے یاد رکھنا ہے کہ پرائمر consumer وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنی انرجی جو ہیں get دیئر انرجی اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں directly from پلانٹ پلانٹ سے تھرڈ پہ ہے سم انیمل get دیئر انرجی from get دیئر انرجی from انیمل that have eaten پلانٹ اور وہ کھا چکے ہوتے ہیں پلانٹ کو they are known as secondary consumer اس کو secondary consumer بتا دیتا ہے پرائمری consumer وہ consumer ہوتے ہیں جو اپنی خوراک پودوں سے حاصل کرتے ہیں جب secondary consumer وہ ہوتے ہیں جو اپنی خوراک جنور سے حاصل کرتے ہیں last پر ہے کہ some animals get their energy by eating secondary consumer اور کچھ جنور ایسے ہیں جو secondary consumer یعنی وہ جنور جو جنور کو کھاتے ہیں نا انہیں کو کھا کے اپنی انرجی گو حاصل کرتے ہیں they are non estratory consumer یہ آپ کو کہا گیا ہے یہ آپ کی پک میں دکھایا گیا ہے جو primary corny verse وہ جانور ہوتے ہیں corny verse are animals that only eat meat جو صرف گوش کو کھاتے ہیں herbivores جو جو animals eat plants جو plants کھاتے ہیں جبکہ omnivores جو جانور ہیں animals are animals that eat both meat and plants جو plants بھی کھاتے ہیں اور گوش بھی کھاتے ہیں